ترکی کی کہاوت ہے وقت سے پہلے بانگ دینے والا مرد جلد ہنڈیا میں جاتا ہے ترکی نے اسی ضرب المثل کی روشنی میں وقت سے پہلے اذان نہیں دی بلکہ صبر پہہم کی ایک صدی تک مناسب وقت کا انتظار کیا اور اس کے لئے خود کو تیار کیا اور آج ایک پر اعتماد اور ہر محاص پر پیش قدمی کرتا ترکی دنیا کے سامنے ہے ترکی نے محس چار سالوں میں اپنی دفاعی ساز و سامان کے پیداوار اور برامدات میں ایک سو پچھتر فیصد کا اضافہ کر کے امریکہ، روس، جرمنی، فرانس اور چین کو وردہ حیرت میں ڈال دیا ہے ترکی میں دفاعی سنت کی شروعات سلطنت عثمانیہ کے دعویٰ کی بعد ہے جس کی دفاعی سنت سترمی صدی تک مستحقم رہی مگر تقنیقی ترقی سے دوری کے سبب پہلی جنگ عظیم تک یہ دفاعی سنت میں اپنا مقام کھو چکی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جمہوریہ ترکی میں شروع کی جانے والی دفاعی سنتی سرگرمیاں ریاستی ادم تعاون کے باعث تاتل کا شکار ہوئیں اس طرح جمہوریہ ترکی کے پہلے سالوں کے دوران اس حوالے سے کوئی قابل سکر انفرسٹرکچر موجود نہ تھا ترکی کو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں علاقائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا انیس سو تریسٹھ اور انیس سو سرسٹھ میں قبرز کے بحران اور انیس سو چوتھر میں قبرز پر حملے کے بعد ہتیاروں کی پابندی انتظامی اور مالی مشکلات کے علاوہ محدود قومی وسائل قریداری کی پولیسیاں بھی ترک مسلح خواد کے دفاعی سازو سامان میں کمی کا باعث رہنے یہی کمی قومی دفاعی سنت کو دوبارہ فعال کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی وجہ بنی اور محدود سرمایہ کاری سے ترکی آرم فورسز فانڈیشن قائم کی گئی لیکن جل ہی احساس ہو گیا کہ اثری عہد کے تقاضوں کے مطابق دفاعی سنت کی اصل ضرورت فانڈیشنز کے ذریعے پوری نہیں کی جا سکتی ہے لہذا انیس سو سی میں اثری ٹیکنالوجی پر مبنی قومی دفاعی سنت کے قیام کو بنیادی مقصد قرار دیا گیا جس کے ذریعے قومی سنت کو منظم کیا گیا دفاعی سنت کی ضروریات پوری کی گئیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی میں شراکت کے امکانات تلاش کیے گئے اس کے نتیجے میں اکیس سال کے دوران ترکی نے جدید قومی دفاعی انفرسٹریکچر کی تشکیل میں حقیقی کامیابیاں حاصل کی مقامی وسائل کے ذریعے مسلح فاش کے ضروریات پوری کرنے کے لیے قلیدی دفاعی سنتی دارے قائم کیے گئے جن میں سے ہر ایک اپنی سرگرمی کے دائرہ کار میں ایک اہم خلا کو پر کرتا ہے ترکی کی دفاعی سنت، بین الاقوامی اور مقامی مسنوعات تیار کرنے کے قابل ہے اور اس میں ایک وسیع تر تحقیقی اور ترقیاتی پروگرام ہے جس میں مرکزی مددگار تنظیم ٹو بی ٹیک کا قلیدی کردار ہے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اور تحقیقی اداروں سمیت یونیورسٹیوں کے ساتھ اشتراک سے بھی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا گزشتہ سال ترکی نے صرف اسلحہ اور دفاعی برامدات کے ذریعے دو سو پچھتر ارب ڈالر کمائے جس میں پچھتر کروڑ ڈالر کی خریداری امریکہ نے کی اس کی پانچ دفاعی سنتی کمپنیاں دنیا کی سو بڑی کمپنیوں میں شامل ہیں اور ویجن دوزار تیس میں صرف دفاعی برامدات کا حدف دس ارب ڈالر رکھا گیا ہے دوہزار دو تک ترکی میں دفاعی پیداواری پروجیکٹس کی تعداد چھہ سٹھ تھی تو آج چھہ سو چھہ سٹھ تک پہنچ چکی ہے اقوام متحدہ کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ترکی چین اور جمہوریہ چیک چھوٹے ہتیاروں کے حوالے سے دنیا کے سب سے بڑے برامد کننگان کی فہرس میں شامل ہو گئے ہیں امید ہے یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں